سید خانی نے کہا ہے کہ خصوصی عدارت کے پرویس مجرب کو سزائے موت کے فیصلے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی بھی آمیر ڈکٹیٹر آئندہ اس ملک میں آئین کو پامال کرے گا یا اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سزا موت ہوگی اس فیصلے سے ملک کی تاریخ میں ایک اہم چیز ضرور ثابت ہوئی ہے کہ جو فوجی ڈکٹیٹر ماضی میں آئین کو رونتے رہے ہیں آئین کو اٹھا کر ایک طرف فینکتے رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک پر کئی دہائیوں تک حکم رہے ہیں اس ملک میں رہنے والوں کے جو آئینی قانونی حقوق تھے ان کو غضب کرتے رہے ہیں لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر سیاست کو بدنام کرتے رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی مثال قائم ہوگی کہ آئیندہ کوئی شخص اس قسم کی جورت نہیں کرے گا کہ وہ آئین کو توڑے آئین کی خلاف وزی کرے اور پھر آرٹیکل سے اس کا اس کو سامنا کرنا پڑے فریال ٹالپل کی زمانت میں ہماری تمام باتوں کو صد ثابت کر دیا ہے کہ یہ تمام مقدمات جھوٹے ہیں اور یہ صرف وزیر آزم کی ایمہ پر نیب کے ذریعے بنائے گئے ہیں حاصف علی زرداری صاحب ہوں فریال ٹالپل صاحبہ ہوں آگا سراج دورانی ہوں یا خرشی شاہ ہوں ان کی گرفتاریاں صرف وزیر آزم عمران خان کی انتقامی سوچ کی بنیاد پر نیب کے ذریعے کروائی گئی ہیں اور بلا جواز ان کو قید میں رکھا گیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی حدود میں عدلیہ کی حدود میں مداخلت ہوتی رہی ہے اور عدلیہ دوسرے اداروں کی حدود میں مداخلت کرتی رہی ہے اس ملک میں جو تماشا ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود سے باہر نکل کر دوسرے حدود دوسرے ادارے کی حدود میں انکروچ کرتا رہا ہے کوئی اچھی روایاتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ماضی میں پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلتیں ہوتی رہی ہیں عدالتی حدود میں مداخلتیں ہوتی رہی ہیں اور عدالت کئی اور مداخلت کرتی رہی ہے تو یہ تو آئیڈیل ہوتا ہے کہ تمام ادارے آئین کے دیئے ہوئے دائرے کے اندر رہ کر اگر اپنا کام کریں گے تو ملک ترقی کرتا ہے ملک کے اندر نظام مضبوط ہوتا ہے ادارے مضبوط ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ کوئی اس طرح کی اچھی روایت نہیں رہی ہیں اس حد تک تو میں بلکل سمجھتا ہوں کہ ڈائلاغ ہونا چاہیے اور اداروں کو اپنے دائرے کے اندر رہ کر چیزیں کرنی چاہیے آرمی چیف کو ملاسمت میں توسیح پر مطابد بار کہہ چکا ہوں کہ اس میں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں لگتی اس پورے مسئلے میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے نوٹفیکشن سے لے کر آج تک مجھے حکومت کی نیت ٹھیک نہیں لگتی ہے مجھے شک نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ حکومت جان بوجھ کر رشو کو کنٹرویشل بناتی رہی اور بنا رہی ہے انیس آگست کو اگر وزیراعظم یہ خط جاری کرتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو مزید تین برس کے لیے تائنات کر رہا ہوں تو پھر بارہ سیپٹمبر کو صدر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو سمری آئی نہیں ہے جب آئے گی تو میں کرلوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ انیس آگست سے لے کے بارہ سیپٹمبر تک وہ سمری وزیراعظم ہاؤس سے ایوانے صدر تک نہیں پہنچی